اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ وللمؤمنین از بعصفیم رسول من انفسهم یتلو علیہم آیاته وَيُذَكِّهِمْ وَيُؤَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِلْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ اَوَلَمَّا عَسَابَتْكُمْ مُسِيبَتٌ فَقَدْ أَسَبْتُمْ مِسْلِحَا قُلْتُمَنَّا حَازَا قُلْهُمَنْ عِلْدِ أَنفُسِكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَمَا عَسَابَكُمْ يَوْمَتَكَ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَعْفَقُونَ وَكِيلَ لَهُمْ تَعَالَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَوِدْفَهُ قَالُونَ وَلَوْنَا عَلَمُ كِتَالًا لَتَّبَعَنَاكُمْ اُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَ اَذِنْ أَكْرَبُ مِنْ اُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْقَائِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اللَّهُمَّ سُبْحَانَكَ الْعَلْمَ لَنَا الْعَمَا لَمْتَنَا إِنَّكَ عَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ مولا يَا صلی وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيْوِكَ خَيْجِ الْخَلْقِ كُلِّ عَمِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ اللہ کریم دے احسانات تے گنیاں شمار نہیں کیتے جا سکتے بے پناہ احسانات ان اس دے ہر فرد تے اس نے عدم جو وجود اتا فرمایا پھر ہر ذرہ نو بے شمار خصوصیات اتا فرمایا انسان نو بے پناہ خصوصیات حامل بنایا بلکہ علماء دن ازدیک دنیا و مافیہ یا زمین و آسمان یا ایک کائنات ایک عالم کبیر ہے اور انسانیت دہک ایک فرد یڑائی عالم صغیر ہے اس دے اپنے موسم اپنے دن رات اپنے دریاء اپنے سمندر اپنے پہاڑ اپنی آبادیاں ایک پورا جہان اس دے وجود دے اندر آبادے پھر اس نو رزق عزت صحت بے شمار نعمتہ بے شمار سماو بسارت قوتے گویائی علم دے حصول دماغ دی قوتہ کوئی اندازہ نہیں کیتا جا سکتا کہ اس نے کتنیا نعمتہ آتا اگر تسی گرنا چاہو اللہ دیا نعمتہ شمار نہیں کر سکتے بے شمار نعمتہ آنسنیاں اور سارے اس دے احساناتن لیکن اس نے حک احسان جڑا فرمایا اس حک احسان شمار فرمایا کہ بہت بڑا احسان کی تا اللہ نے مومنین دے جنہاں نمدور ایمان نصیب آیا اس واسطے کہ مومنین ہی ہو تبقہ جڑا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے برکات تو مستفید ویا اِذ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ اے احسان اس نے بہت بڑا فرمایا کہ اُنہاں دے اپنا رسول موزی مشان رسول مبوض فرمایا اور پھر اُنہاں دے وچوں مبوض فرمایا یعنی پوری نسل انسانیت نوں اے شرف بخشیا کہ انبیاء جہاں دے نا اور رسل اور پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانہں وچوں مبوض فرمائیں فرشتیں جو جنہ جو یہور کسے مخلوق جو مبوض نہیں فرمائیں علماء حق اور مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر البشر بشریت دا حسان اللہ دی مخلوقا عالم انسانیت دا حسان حضور انسانا بشر لیکن آپ جیسا کوئی دوسرا بشر نہیں بعض لوگ سادگی دے نا انکار کرتے ہیں حضور دی بشریت دا وہ نا دا بچارے نا خیالے ہونہ با جس طرح دے ایسی بشر ہیں یا جس طرح دے ساڑے سامنے دوسرے بشر ہیں اس طرح دے حضور بشر نہیں ہو سکتے ایک عدد تک انہ دی گلد رست ہے حضور خیر البشر ہیں آپ دے نا دا کوئی دوسرا بشر نہیں لیکن سرے تو اگر آپ دے بشر ہونے دا انکار کیتا جائے تو اے مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ اے انکار پر آپ دی نبوت نا لازم ہے اگر کوئی آدھا کہ میں حضور دی نبوت تا ایمان رکھنا لیکن میں نہیں جانا کہ حضور بشرن یا فرشتن یا انسانن یا نوری مخلوقن تو علماء اکفر میں نے کہ دے کوئی شک نہیں اس نے نبوت بشریت دا انکار نبوت دا انکار اور اے انکار مشرقین اور کفار کر دے کہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں ساڑے جیاں ساڑے نال گلیاں چلتے ہیں ساڑے جیاں کھاندے پیندے ہیں ساڑی طرح سوندے جاکتے ہیں جیسے ایسی انسان اور ایسے انسان ایسی بشرائی بھی بشرائی اللہ کریم فرمایا اگر زمین تے فرشتے آباد ہوں دے تو رسول اور نبی فرشتیاں چو ہوں دے زمین تے انسان آبادن اللہ دے احسان ہے کہ اس نے شرف نبوت انسانہ نو بخشا اور انسانیت دی میراج اور کمال دا سبب اے ہے کہ نوے انسانی نو او استعداد اللہ نے بخشیے کہ او جمال باری دی طلب رکھ دا اور جمال باری واسطے محنت کر دا انسان تو علاوہ ساری مخلوق نوری فرشتے بھی حکم دے تابداراً حاکم دی طرف نظر اٹھا کے بیکھنے دی انہاں جمت نہیں اور انہاں اے سوچنے دی قوت بھی نہیں کہ اللہ کون ہے اللہ کیسا اے جرت اور حمد صرف انسان نو عطا ہوئے اللہ کریم نے اور اے کمال انسان نو عطا کی تا کہ اوہ عظمت باری نو سمجھ سکتا اس دیاں کیفیات محسوس کر سکتا آپ نے دل لیچ اس دیچو کیفیات اتر سکتیا اور وہ صدہ جمال باری دا طالب ہوں دا اور وہ فیصلہ کر دا کہ میرے رب جیسا کوئی دوسرا نہیں یہ واحد اللہ شریف کے اور اس دی نافرمانی کرنے دا سوال ہی پیدا نہیں ہوں دا یہ اتنا کریم اتنا محرمان اتنا محبت کرنے آنا اور میرے نان اتنے احسان کرنے آنا کہ میں یہ دی نافرمانی دا سوچ ہی نہیں سکتا بلکہ اس دے حکم تے جان دیتی جا سکتی اور اگر اس دے میں جان قربان کرنی تو میری جان دا سب تو بڑا مصرف ہی ہے حتیٰ کہ اگر جان دے بھی نہیں تو کوئی احسان نہیں جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اگر جان بھی دے دیں تو کورو کچھ نہیں دینا اس سے محنو دیتی ہوئی ہے لہٰذا یہ مننا پوندہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرف انشانیتا اور انشانیت اسی وجہ تو شرف ملیا کہ اسے جو نبوت ہے اور نبوت ہی وہ چیزیں جیلی اللہ نالہ ہم کلام کرنے دی قوت اطاع کر دی اللہ دا کلام سننے سننے دی قوت اطاع کر دی اور نبوت دیا برقات قلوب مومنین جمال باری دی عرضو اور تمنا بھی دینیان اور دیدار باری نصیب ہونا تو اس دی قوت برداشت بھی دینیان اور آخرت روز حشر بھی حدیث شریف موجود ہے کسے عرض کیتا ہے یا رسول اللہ کیا میدانِ حشر ایسی اللہ دی دار کرنے فرمایا جس طرح ہوں تو اسے چننو ویکھ دے اس طرح ہوں اللہ جللہ شانو دی دار کرو گے سامنے اور جنت اہل جنت دی سب تو وڈی نعمت دی دار باری ہوئے گا اے شرف انسانیت اس واسطے کہ انسان جللہ نے اے استعداد رکھی اور سارے انبیاء انسانا جوں سارے انبیاء بشر اور انسانا لیکن کوئی دوسرا بشر نبی دیب جیسا عظیم بشر نہیں ہو سکتا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء کوئی بھی مخلوق ساری دے بچ آپ دا سانی نہیں لیکن اے منہ پہے گا کہ اللہ نے احسان کی تا مومنین تے احسان تا ساری انسانیت تے حضور دیب ستیالی دینا کہ ساری انسانیت نو شرف نصیب ہویا یطلو علیہم آیاتے ہی پہلا کمال تے یہ ہے کہ اس سوال دا دنیا تے جواب ہی نہیں لبدا سوائے انبیاء دے کسے پڑھو کوئی فلاصفہ کوئی سائنس دان کوئی عدیب دانشور کوئی محقق اس سوال دا جواب ہی نہیں دے سکتا کہ اللہ کون ہے اللہ کیسا اللہ کیے چاندہ اللہ کس گلت راضی ہے اللہ کس گلنوں پسند نہیں کردہ یہ او سوالا جنہاں دا جواب سوائے نبی دے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا کہ یتنو علیہما یاتی اللہ دا کلام اللہ کو رو وصول کر کے اللہ دی مخلوق نو سنایا کر دیا ہم سخن بندوق خدا سے تُو نے مجھ تے غبار نو اللہ دینا ہم کلام کر دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس دا دل کرے کہ میں اللہ کریم نہ گل نہ کرنا رب نہ کلام کرنا چاہتا اللہ کریم نہ گل بات کرنا چاہتا فَلْيَكْرَعَ الْقُرْآن قرآن دی تلاوت کرے تو اس دنہ اللہ پاک اللہ کرے گا تلاوتِ قرآن دے ادا بے جئے بھی ایسی قرآنِ کریم پڑھنے ہاں کی نوٹ کے لگا رہا تھا دبا دبتے بڑا سان زور ہوندہ میں دس سے پہرے روز پڑھیں کوئی ادا میں تن روز پڑھیں کوئی دو روز پڑھیں اچھی بات ہے قرآنِ کریم دی زیارت عبادت ہے قرآن نو سونا باعثِ ثوابے دیکھنا باعثِ ثوابے پڑھنا باعثِ ثوابے پڑھنا سنت ہے اور سننا واجب ہے فرض ہے اگر قرآنِ کریم پڑھا جا رہا ان سے تُو تے خاموش ہو کے تَسُنُو وَسْمَعُو خاموش ہو کے سُنُو لَا اللَّكُمْ تُرْخَمُونَ تَا کِسْوَاٹِ تِرَحْمْ کیتا جائے لیکن قرآن پڑھنے دا ایک خاص صدیقہ جس نے قرآن پڑھ دا بندہ تو اے سوچے کہ اے اللہ کریم میرے نا گل پہ کر دا میں نو حکم دے رہا کسے واقعہ دی گل پرانے دی تو میں نو سنا رہا اور میں نو سمجھا رہا کہ لوگوں اس طرح کیتا تو انہوں دا اے نقصان ہویا جنہوں لوگوں اے چنگے کم کیتے انہوں دا اے فائدہ ہویا جتھے آدھا بے اے کم کر میں آکھ رہا میرے بندے اے کم کر جتھے منع فرمارے آئے نہ کریں میں نو منع میرے نا گل پہ کر دا میرا رب پہ کریں پھر پتہ لگ دا پھر قرآن دی لذت ہون دی اور اے اگالے تھے دسی یتلو علیہم آیاتے ہی اللہ دا کلام اللہ دیا آیات انہوں دے تلاوت فرمائے دا وَيُزَتْكِهِم پھر برکاتِ نبوتِ نار انہوں دا باطن انہوں دا قلب انہوں دا اندر پاک کردے انہوں دا صاف کردے تذکیہ تو مراد پاکیزگی ہے اور اسے دا جس میں لے قرآن کریم دا ترجمہ ہویا دوسریاں زبانہ جتے سب تو پہرے فارسج چونکہ فارسج بے پناہ محدثین ہوئے نا اور آدیس نیاں سے آسطہ نیاں پیشتر کتابوں ہیں دے ہمارے حضرات بھی فارسنا تعلق رکھتے تے اکثر احادیث دیاں کتابوں ہیں دے جلے محققین اور فارسنا فارس جس لئے ترجمہ ہویا تے اردوی تا ساکیہ پاکیزگی تو انہوں نے صفائے باطن آگیا اب دو جلی کوشش صفائے باطن واسطے کی تھی اس درنا تصوف پہ گیا پہ کلب دی صفائی واسطے جلی محنت کی تھی وہ تصوف ہے تو تذکیہ کیا کیا ہے کس طرح تذکیہ ہوں گا کوئی چلہ کشی کیتی ویندی کوئی وظیفہ دسے ویندے پڑنے واسطے یا کوئی گوشہ نشینی علاق کی جب ہے کہ کوئی معامال کرنے پہنڈے یا کوئی خاص چلہ لونہ پہنڈے یا یہ کوئی روز ہے کچھ بھی نہیں تو کسی نیاک ہے من سی پارے دل میں فروشم کہ میں دل دے ٹکڑے ویچنا چانا دل انہوں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ویچ رہا بے گفتہ قیمتش گفتم نگاہ کسی کچھ یہ بے لینہ کی یا دل تا ویچنا قیمت کے لینہ کہ حک نگاہ دے صدقے قربان کر دیں گا بے گفتہ کم ترہ شو ساکھیا بے منگی مو منگا منگ جلی مو منگی یہ قیمت ہوتا نہیں مل دی کوئی رعایت کر گفتم کے گاہے میں اور اس کی طرف زندگی اس کے دی حک نگاہ نصیب ہو گئی تو قربان کر دیں گا ای حک نگاہ دی بات ای کے تذکیہ ہو گیا جوڑا ایمان لے آیا اس دی نگاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے پہ گئی یا آپ دی نگاہ اتھر اس دے وجود تے پہ گئی اس طرح دے انمارات و برکات اس دے دل جو منتقل ہوئے کہ اس دے دل دا تذکیہ ہویا کہ وہ بندہ صحابی قرار ہویا صحابی تو مراد ہے کہ نبوت تو بعد انسانیت سب تو اعلی مقام نیکی دے اعتبار نہ ورہ تقوید اعتبار نہ امانت و دیانت دے اعتبار نہ قرب الہی دے اعتبار نہ انسان سب تو وڈی ترقی کر کے جتے پہنچ تکیہ اس مقام صحابیت اور اے چلیاں نال نہیں ملدہ مجاہد نال نہیں ملدہ اے ہک نگاہ دے صدقہ کہ جتے ہک نگاہ ہو گئی اتھے سمندر جرین اوہ موجزن ہو گئے قروب دردز کیا ہو گیا اور ہر قسم دے نقائص اس جو نکل گئے ہر قسم دیا خامیاں دور ہو گئی اور اوہ قرب الہی دن اللہ لبریز ہو گیا فرمائے تُسے انداز آ کرو میرے نبی دی برکات دا کہ ایمان لے اونہ گیا بندہ تو اس نے رب نہ ہم کلام کر دیتا اور اس نے اندر وہ کیفیت بھر دیتی ہے کہ اس نے اللہ دی آیات سمجھنے دا تو اس نے عمل کرنے دا یارہ بھی نصیب ہو گئے یعنی سارا کچھ ہی دے دیتا تو فی کے عمل بھی جیدی تذکیہ نہ رہتا جتنا دل پاک ہو نہ اتنا عمل کرنے تے طبیعت کر دی اور جتنا دل آلودہ ہو نہ اتنی بندے کناہ فرمانی ہون دی اور اتنے کناہ جیدہ بارگاہ نبویج نگاہ اتھار چاہ گیا اور شرف صحابیت نہ سرفراز ہو گیا بنیادی تو صحابی ہو گیا اگر صحابہ درجات اجتفاوت ہر گلے را رنگ ہو دیگر رست ہر پھل دا رنگ اپنا ہون دا ہر پھل دی خشبو اپنی ہون لیکن بنیادی تو عورت پھل تا ممتاز ہو گئے اب انہوں نے اندر سب اچھے بعض اچھے ہیں جو بھی اچھے وہ اپنے اپنے مدار جن وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اس تذکیے دی برکتی ہوئی کہ اللہ دی کتاب دی تعلیم دے دیتی انہوں انہوں نے سینیاج کتاب نقش ہو گئی انہوں نے دلاج محفوظ ہو گئی پھر حکمہ کتاب دے مفاہیم تعلیم فرما دیتے اللہ دیا ہو بہو آیات بھی انہوں نے سینیاج محفوظ ہو گئی انہوں نے زبانہ تجاری ہو گئی اور انہوں نے عمل جو انہوں نے اظہار ہون لگ بیان انہوں کم کر دیں تک وہ پتہ لگ دا اللہ دے فلانے حکم دی تعمیل کر دے اور انہوں نے حکمت عطا کی تھی کتاب دے مفاہیم اور معنی بھی سمجھا دیتے یاد رکھو قرآن لا معنی صرف و نا یا گرامر دے زور یا آجدی لغت نہ کرنا درست نہیں کیونکہ وہی جس طرح نبی پاک صلیم نے وصول کی تھی کوئی دوسرا استگواہ نہیں نہ سن سکیا اسے طرح وہی دا معنی اور مفغون متین کرنا بھی منصب نبوت لتبین للناس مانوز زلال علیہم منصب نبوت کہ جو کچھ نازل ہویا اس دا معنی اور مفہوم کیوے سو مومنین نو شرف صحابیت ناصر فراز فرمایا انہ دے قلوب تتسکیہ کر دیتا انہ نو اللہ دے آیات پڑھ کے سنائیں اور پھر آیات الہی انہ دے دلہ سمو دیتیا او حاملین قرآن بن گئے انہ دے کردار سمو دیتیا اور او قرآن تے عمل کرنے آلے بن گئے اور پھر انہوں قرآن دے معنی اور مفاہیم جنہیں او منتقل فرما دیتے اور او قرآن دے مفسر اور قرآن دے معلم اور قرآن دے تعلیم اور قرآن دے سکھنے سکھانے آلے اور قرآن دے بیان کرنے آلے بن گئے وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِ دَلَالِ مُبِين دا حالت اے ہے کہ حضور دی بے ستو پیڑے او ایسی گمرائی چاہے جس دے بارے انہاں آپیں بھی پاک گئے او ایسی گمرائی لوگ بے شک بے شمار مذاہ بے باطلہ بنے حسن لیکن اہلِ باطل نو آپ نو بھی پتا ہونا بھی آئین ترس مہیں اور جو کچھ کر دے قتل و غارتگری لطمار برائی بے حیائی اے گمرائی اور ایسی بے را رو ہو گئے چنانچہ گمرائی چو انتہائی یعنی گریوی جگہ تو اٹھا کے عظمت انسانی دی انتہائی بلند منزل تے بیق نگاہ محمد الرسول اللہ نے سر فراز کر دیتا رہ گئی یہ گل کہ جی کل اوہ دی ساڑھے تے بڑی مسئیبت آئیے ستر مسلمان چوٹی دے شہید ہو گئے بے شمار زخمی ہوئے اوہ لما اصابتكم مسئیبت قد اصابت مسئیبت اگر آئیے یا تسی زخمی ہوئے ہو یا تاڑے ساتھی شہید ہوئے تے جیلے شہید ہوئے اللہ نے انہوں نے شہدتنا سر فراز کیتا جیلے زخمی ہوئے ایک ایک زخم اللہ پتھ نہیں کتنا بدلہ دے گا تے تسیہ یہ کیوں آیا تے کل میدان اگر تاڑے سختی ہوئیے تاڑیہ آپنے ہی جیلی ہے لگزش اس نہیں وجہت ہوئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے کہ تیر انداز درہ نہ چھوڑن تسان خلوس دینا تاڑے کو سمجھنے جیلتی ہوئی کی جنگ ختم ہوگی تسان درہ خالی کر دیتا یہ مسئیبت آئی چوٹی دے صحابہ اکرام شہید ہوئے زخمی ہوئے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دندان مبارک رخے انور زخمی ہویا اللہ ہر چیز قادر حضور یعنی ساری آفیت حضور دے اطاعت خلوس غلطی ناربی نافرمانی ہو جائے اس دنیا بھی نقصان ضرور اگرچہ دین بھی فائدہ ہوں گا دنیا بھی اعتبار نقصان ہویا ورنہ جڑے شہید اور شہادت آلہ منزل تے سرفراز ہوئے نبی کریم صلی اللہ جناز آپ نے پڑھائے کتنے خوش نصیب جنہ حضور نے دفن فرمایا لیکن دنیا بھی اعتبار ناظر رضی اللہ تعالی جیسے جرنیل اور بے شمار دوسرے جن سار صاحب کموں بے ستر دے قریب شہید ہو گئے دنیا بھی یہ دبار ناظر 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 لیکن فرمایا وہ سبب بھی تو آپ نہیں ہو غلطی ہے یہ جیسے تسی نے تسی نے خلوص سمجھیا کہ انہوں حکم دی ضرورت نہیں رہی اور تسی مشرقین دے تاکب جانوا درہ خالی کر دیتا لیکن غلطی تی نہیں ترقی ہوئی لیکن دنیا بھی نقصان تو آرہی یا معاملہ شیخ دا اور طالب دا ہوں اگر شیخ دی حکم عدول خلوص نہ بھی کیتی جائے دنیا بھی نقصان ضرور ہوں اور اگر عمدن کیتی جائے فیض منقطع ہو گئے اس تو ابتلاہ بھی دا جسے کھرا کھوٹا الگ ہو جس طرح تسان سونے نو کھرا کرنا ہو نا تو کوئی تھالی جی پاک یا گی چھپان دی ہو اللہ بھی اپنا بندیا نو اس طرح ابتلاہ چھپان دا اور اس دن مقابلے دی دن اگر تو آٹے تک کوئی تکلیف اللہ کریم دی مرضی اس نے اپنی پسند بھیج دیتی اور نہ کھیڑ دیتا کہا لوں اس نے سامنے آگے ہر بندہ سئی کر گیا کہ مومن کون ہیں اور منافر کون ہیں ابن عبی اور ساتھی الگ ہو گئے اور وکرے ہو گئے اور مومنین بے جگری دینا اور جرد دینا لڑے وکیل اللہ تعال قاتل فی سبیل اللہ عبد فعو اور انہوں آکھا گیا کہ آج اللہ دی راچ لڑو اور مقابلہ کرو منافر کا جواب ہے تب جنگ تا ہون دی تا سی توڑی حمایت کر دے توڑی نہ روکے جنگ کر دے اے تو خود کشی ہے اتنی بڑی فوج مکہ تو آگئی ساڑی ہیک ہزار تعداد اے ترہ ہزار انہوں کو اصلہ بڑا بڑے جنگ جون اے تو آپ مارن آ رہی کر لے شایر بند ہوکے لڑ دے کوئی دفاع کر دے ہتھ مرنے آ رہی کر لے جنگ تا ہوندی تا سی تا ہڑی نال ہوندے جنگ تا نہیں تا خود کشی تو فرمایا ہم لیلکفر یوم دن اقرب منہ لیل ایمان او ایمان دی نسبت کفر دے زیادہ قریب ہے اس دن یکولون بی افوائم ما لیسا فی قلوب اور جو کچھ موہ جوہ دین اس تو زیادہ برائی اور جھوٹ اور اسلام لے بغض اور مسلمان لے بغض انہیں دلاج موجود ہے واللہ عالم ما یکتمون جنگ اللہ او چھپے اور مصیبت بھیج کے مومنین شہادت نہ قرب اللہ اینا سرفراز کیتا اور منافقین نکڑ کے وچھو الگ کر دیتا وآخر دعوان الحمدللہ رب العرب اللہ 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 اللہ